اسلام علیکم ٹین کلاس پاک چین تعلقات عوامی جبوریہ چین پاکستان کا عظیم ہمسایہ ہے جس کی سرحدیں پاکستان کے شمالی علاقوں سے ملتی ہیں 1949 میں عوامی جبوریہ چین کے قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا 1954 اور 55 میں پاک چین تعلقات کا آغاز ہوا اور دونوں مالک دوستی کے رشتے میں بند گئے دونوں مالک کی دوستی عوام کے پرحلوس جذبوں پر قائم ہے دونوں قوموں کے درمیان دیلی ہم آہنگی موجود ہے امن اور جنگ دونوں زمانوں میں چین بہت ہی قابل اعتماد دوست ثابت ہوا ہے سیکنڈ ون پر آئے گا پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقی رکن بنائے جانے کی برپور حمایت کی تھارڈ ون 1962 میں چین اور بارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے چین کی حال ممکن سیاسی سفارتی اور احلاقی حمایت کی پاک چین تعلقات کا فور پوائنٹ ہے 1965 اور 1971 کی پاک بارت جنگوں میں چین نے چین نے پاکستان کو احلاقی سیاسی سفارتی مالی اور دفاع شعبوں میں کافی امداد مہیا کی 1974 میں بارت کے ایٹمی دماکے کے بعد چین اور پاکستان نے یکسان ایٹمی پالیسی احتیار کی دونوں نے بہرہین کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیے جانے پر زور دیا 1986 میں دونوں مالک نے ایٹمی سمجھوتے پر دستہت کیے اور چین نے مالی اور فنی تعاون کا اعلان کیا نمبر 6 پر آئے گا چین کی مدد سے قریبا 900 کلو میٹر لمبی شہرہ ریشم کراکرم ہائی وے تعمیر کی گئی ہے یہ سڑک چونکہ کراکرم کی سہر ٹٹانو کو کارٹ کر بنے گئی ہے اس لیے اس شہرہ کا نام شہرہ کراکرم بھی ہے اور دوسرا نام شہرہ ریشم ہے جو پاک چین دوستی کے رامت اور ایک درخشہ مثال بن گئی لاسٹ پوائنٹ ہے دفاعی شعبے میں چین نے پاکستان کی کیسے مدد کی اس کے بارے میں اس پوائنٹ میں وضاحت کی گئی ہے دفاعی میدان میں بھی چین اور پاکستان کے درمیان کئی دفاعی معاہدے کیے گئے جن کے تحت چین نے کامرا کمپلیکس اور پاکستان واہ آڈیننس فیکٹری کی تعمیر میں پاکستان کی مدد کی اس طرح حیبر پختونہا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹیکل کمپلیکسی تعمیر کے لیے ٹو سیونٹی تھری ملین روپے مہیا کیے ٹو تھوزن تھرٹین میں پاکستان کے وزیراعظم نے چین کا دورہ کیا اس دورے کے دوران دونوں مالی کے جنمیان توانائس میں دیگر شعبوں میں مختلف معاہدات ہوئے دیئر سٹوڈنٹ یہ ہمارا ایک کوئچن نمبر تھرڈ رانگ کا آنسر ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس سے مطلقہ شارٹ کوئچن میں نے بنائی ہوئے جو میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی اپنا بہت حیار رکھئے گا اللہ حافظ